بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے نوجوانوں نے کیا اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور بچیوں کو بھی تاقید کیجئے ان کے ساتھ اگر غیر مسلم کے ساتھ وہ نکاح کرتی ہے یا شادی کرتی ہے تو اس کا آخرت میں اور دنیا میں کیا ہو برحال لیکن بھائی نے ایک سوال کیا جو لڑکیاں محبت میں فز جاتی چاہے کسی سے بھی ہو میں اس میں فرق نہیں کروں گا مسلم اور غیر مسلم کسی سے بھی اور پھر اس کے بعد جو کچھ وہ حالات آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے بار بار اپنے درس میں کتنے بار تاقید کی کہ نوجوان اس میں نصیت حاصل کریں یہ بہت سنگین چیزیں یاد رکھی اور ولی کے بغیر جو نکاح ہوتا آپ نے فرمایا وہ نکاح نہیں ہیں جس میں ولی کی اجازت نہ ہوں تو اگر لڑکی شادی کرتی ہے کسی سے بھی بھاگ کر کوئی بھی ہو مسلم وغیر مسلم اگر بھاگ کر شادی کرتی ہے اس کا ولی اگر راضی نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں ہوتا یاد رکھی آپ نے فرمایا جو خاتون بغیر ولی کے نکاح کریں اس نے زنا کیا اور کوئی عورت کسی عورت کو نکاح میں نہ دے مطلب اس کی عورت ولی نہیں بن سکتی تو لہٰذا اگر ایسا کوئی لڑکی کرتی ہے کسی بھی مسلم یا غیر مسلم بھاگ کر نکاح کرتی ہے مسلم لڑکی تو وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اسلامی شریعت میں وہ نکاح اس کا ولی نہیں ہے وہ زنا میں شمار ہوں گا وہ اولاد ولد الزنا میں آئیں گی تو بہرحال اس معاملے بہت احتیاط کریں اگر کچھ بھی ایسا ہے تو اپنے والدین سے کمیونیکیٹ کریں والدین کو بتائیں اپنی پسند نہ پسند اگر وہ بہتر سمجھتے تو انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گے ان کی بات پر آپ نے آپ کو ڈیپنڈ رکھیں اور پرسنل ڈیسیجنز نہ لیں جن والدین نے آپ کو پالا اور اتنا بڑا کرا اگر آپ ان کے نہیں ہو سکتے تو میں نہیں سمجھتا ہوں میں ان لڑکے اور لڑکیوں خاصتہ سے تاقید کروں گا جو بھاگ کر شادی کرتے ہیں جو لڑکی اپنے ماں واپ کی نہیں ہوئی تو وہ تیری کیا ہوں گی میرے بھائی اور جو لڑکا اپنے ماں واپ کا نہیں ہوئی وہ تیرا کیا ہوں گا نکاح کے بعد اس بات کو ہم سمجھیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین